بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم بات کر رہے ہیں کینسیلیشن آف بیل کی کینسیلیشن آف بیل اس وقت ایک اہم ریمڈی ہے اس تغاثہ کے پاس جب ملزم زمانت کی رائت کو نجائز استعمال کرتا ہے اور سیکشن فور نائنٹی سیون سب سیکشن فائی کینسیلیشن آف بیل کو واضح کر رہا ہے اور ایک عدالت کو کینسیلیشن آف بیل کے لیے جن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا زمانت کی جو کنسیشن ہے وہ کوئی انڈیکل پوائنٹ کے اوپر تو نہیں دی گئی کوئی چیز کوئی فیکٹ ایسا چھپاتے ہوئے ملزم نے عدالت کو مثل تو نہیں کیا اور اس کنفیون کی وجہ سے غیر قانونی بنیادوں پر زمانت منظور ہو گئی ہے تو کینسیلیشن آف بیل ہو سکتی ہے اس کے بعد زمانت کی ارخواہ رائت ملزم کو مل گئی ہو لیکن ایک ایسا انکریمینیٹنگ ایویڈنس صفائے مثل پہ آ جائے جو یہ ثابت کر رہا ہو کہ ملزم خواہ زمانت کی رائت تو نہیں چکا ہے لیکن ارتقاب جرم کے ساتھ ہنڈرڈین ٹین پرسنٹ یہ بندہ اٹیش ہے ایسا میٹریل کینسیلیشن آف بیل کے لیے ایک فٹ گرونڈ ہے اس کے بعد اگر ملزم نے زمانت کی رائت لینے کے بعد اس رائت کا غلط استعمال کیا اس ملزم کے کسی مجرمانہ ایکٹیوٹی کی وجہ سے اس دورانیے میں استغاسہ ڈر جاتا ہے اس کو لائف کو تھریٹ ہاتی ہے اس کی آنڈ کو تھریٹ ہاتی ہے وہ دھنکی ملتی ہے اس کے کسی مفاد کو نقصان پہنچتا ہے تو اس گرونڈ کے اوپر وہ کینسیلیشن بیل موو کر سکتا ہے اس کے بعد ملزم نے اگر کسی بھی طریقے سے کسی بھی اثر و رسوح کی وجہ سے تفتیش پر مداخلت کی ہو زمانت کے بعد یا استغاسہ کے گواہان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہو تو کینسیلیشن آف بیل کے لیے ایک فٹ کیس بنتا ہے اور اگر ملزم نے استغاسہ کے گواہان کو دھرایا دمکایا ایویڈنس ختم کرنے کی کوشش کی یا ملزم نے کسی تفتیش میں جو ابھی انڈر پروسس ہے یا کسی جگہ پر اس کی ضرورت پڑ گئی ہے تو شریک ہونے سے گریز کر رہا ہے خواہ ملزم ادم ریکارڈ یافتہ نے اس کا کوئی سابقہ ریکارڈ نہیں ہے لیکن پہلی پہلا جرم تھا زمانت کروالی اس کے بعد جی سارے معاملات کر رہا ہے تو اس کی زمانت کینسل انڈر سیکشن فور نائنٹی سیون سب سیکشن فائی سی آر پی سی گرون بنتی ہے یہ تمام گرونز کریمینل لا میں ایک سیٹل پرنسپل کا درجہ احتیار کر گئی جب ایک کیس لا ریپورٹ کیا گیا 2013 ایمیلڈی پیج 1493 بی میں زمانت پر رہا ہونے کے بعد ملزم اگر جرم کو رپیٹ کرتا ہے دوسری ایف ای آر ہو جاتی ہے اس میں پہلی ایف ای آر میں وہ زمانت کروا چکا ہے دوسری ایف ای آر ہو جانا جرم کو رپیٹ کرنا ایک فٹ گرونڈ ہے اس کی کینسیلیشن آف بیلڈ کے لیے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2012 سی آر ایل جے پیج ہے 248 میں اگر ٹرائل شروع ہو جائے اگر عدالت میں پیش ہونے سے ملزم احتراز کر رہا ہو حتیٰ کہ وہ روپوش ہو جائے جا رہائش تبدیل کر لیں تو یہ گرونڈ بھی ایک فٹ کیس ہے اس کی کینسیلیشن آف بیلڈ اور موو کریں کہ اس نے اپنی رہائش تبدیل کر لی ہے اور وہ قانون کی گریفت سے بچنا چاہ رہا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2011 ایسی ایمار پیج ہے 1352 اگر ملزم زبانت پر رہا ہونے کے بعد زبانت کی رائع کو نسیوز کر رہا ہے اور گواہانی استغاثہ کو حراسہ کرتا ہے ان کو دھمکاتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے میرے کلاف گواہی دی تو میں تمہاری ایسی کی تیسی دین کنسیلیشن آف بیلڈ کے لیے ایک فٹ کیس بنتا ہے ایک فٹ گراؤن بنتی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل جے ٹو خاظند 11 سی آر سی پیج ہے 496 میں باقی معاملہ ہے لیمیٹیشن کا جب ایک ملزم کو گراؤن کسی گراؤن پر بیل مل گئی ہے اور اس کی کینسیلیشن کے لیے ایک فٹ گراؤن سامنے آ گئی ہے تو جب منصوحی زمانت کی اپنے پیٹیشن فائل کرنی ہے انڈر سیکشن 497 سب سیکشن 5 سی آر پی سی تو اس کے لیے کوئی لیمیٹیشن مقرر نہیں ہے جب گراؤن سامنے آ گئی آپ آجائیں عدالت یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے 1996 ایل جی پیج 37 میں زمانت منظور کرنے والی زمانت جو عدالت ہے جس نے زمانت منظور کی ہے اگر کوئی فٹ گراؤن سامنے آ جار آ رہی ہے تو انڈر سیکشن 497 سب سیکشن 5 سی آر پی سی وہ زمانت کو منصوح کر سکتی ہے اس کے پاس اختیار ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 1994 ملزم نے اگر کوئی چلاکی کی ہو اور وہ چلاکی زمانت ہونے کے بعد واضح ہو جاتی ہے سامنے آ جاتی ہے عدالت کے پاس استغاثہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ عدالت سے کنسیلمنٹ کرتے ہوئے ناجائز طور پر زمانت ایک ملزم کروا کے چلا کیا ہے تو کنسیلمنٹ کرنے کی بنا پر کروائی ہوئی جو زمانت ہے وہ انڈر سیکشن 497 سب سیکشن 5 پٹیشن فائل کر کے زمانت منصوح کروائی جا سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 1993 CRNJ پیج ہے 610 میں اور ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے اگر ایک ملزم عالی عدالت ہائی کورٹ سے زمانت کروا کے آ جاتا ہے تو اس کی کینسیلیشن آف ویل ہائی کورٹ میں موگ کی جائے گی یا سپریم کورٹ میں کی جائے گی اس سے ماں تحت عدالت میں کینسیلیشن موگ نہیں کی جا سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی 2003 کراکی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج ہے 247 میں اور 2015 سی آر ایل جے پیج ہے 145 میں اب بات یہ ہے اگر صرف رپٹ درج کروا دی گئی لڑائی جگڑا ہو گیا ہے کوئی شیریس گراؤنڈ سامنے نہیں آتی تو 497 سب سکشن 5 کی ریمیڈی اویل نہیں کی جا سکتی چھوٹی موٹی بات پھنی کچھ نہ کچھ سیریس ہونا ثابت کرنا پڑے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 1995 پی سی آر ایل جے پیج ہے 58 میں جب ملزم زمانت پر رہا ہو گیا ہے اور ٹرائل شروع ہو گیا ٹرائل کی آغاز میں ہی مغیر آذر ہو گیا ہے تو دین عدالت اس کے قابل زمانت یا ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری تجاری کر سکتی ہے اس کی اس گراؤنڈ کے اوپر بیل کینسل نہیں کر سکتی اور نہ ہی کینسلیشن اور پیل اس پنیاد پر موو کی جا سکتی ہے یہ بات انترپیٹ ہوئی ہے 2007 پی سی آر ایل جے پیج ہے 590 502 میں اس میں 497 سبسیکشن 5 جو ہے ایک ایکسپشنل ریمیڈی ہے اور عام حالات میں اس سے اویل نہیں کیا جا سکے گا کنسیڈریشن فار گرانٹ آف بیل اور کینسلیشن آف بیل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے کبھی بھی وہ گراؤنڈ جو سامنے دے نظر رکھی گئی ہیں گرانٹ کیلئے بیل کی کنسیڈریشن آف بیل کے لیے وہ کنسیڈریشن کو آپ ماتے نظر نہیں رہ سکتے ہیں یہ بات 2007 اسی ایم آر پیج ہے ڈبل وان سکس زیرو میں کہی گئی ہے کنسیڈریشن آف بیل کتی صورت ایک ریگولر ریمیڈی نہیں ہے استغاثے کے پاس بلکہ ایک 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 سیپشنل ریمیڈی ہے اور جب وہ بھی گراؤنڈ استغاثہ عدالت میں لے کے آ رہا ہے اپنی پٹیشن میں انڈر سیکشن فور نائنٹی سیون سب سیکشن فائل اس کو وہ ثابت کرنی پڑے گی وہ گراؤنڈ دین عدالت کنسیڈریشن بیل جو ہے وہ اکسیپٹ کرے گی ادر وائس نہیں کرے گی اور عدالتیں زمانت دینا چاہتی ہیں کیونکہ ملزم جو ہے وہ بلو آئی شائلڈ آف لا ہے اور عدالت ہمیشہ اکیوز کو بینیفٹ دیتی ہے اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ایک ملزم رائت کے طور پر نہیں بلکہ حق کے طور پر لے سکتا ہے کوٹ سے اس بنا پر جب بھی پٹیشن انڈر سکشن فور نائیٹی سیون سب سکشن فائی آپ کنسلیشن پہل کے لئے موو کریں تو یہ باتوں کو مت نظر رکھنا چاہئے میں نے سوچ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرنی چاہیے یہ بات آپ کو شکریہ تینکیو اللہ حافظ سکشن